اور جھوٹا آوازہ دینے کی بہت بڑا گناہ ہے جھوٹا آوازہ دینے اور یہ سب ہم مسلیہ ہی تو اگر ترکی باب دیکھیں تو مجمعوں کے بات کریں جو اجتماع اور معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مسلی ایک گناہی پر بیرہ پر بارے سن اس لیے گریٹ جو دارچ اجتماع لالچ کے اندر جو کام ہوتا ہے حسد جو ہوتا ہے یہ بھی گناہ کے اندر ہے لالچ جو ہے وہ اصل میں رغبت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی کہ آپ کو یہ رغبت کس چیز کی ہے اصل امام نے جو طالبین میں اس کے لئے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر رغبت ڈال خدایا ہے اپنی ایک دعا میں کہا ہے خدایا ہے اس کے اندر رغبت ڈال یعنی کیا ہے یعنی اس کے اندر لالچ ڈال اب یہ اردو کی ہی الفاظ میں استعمال کر رہا ہونے گی انجھے پتا ہو سکتا کہ اردو کے اندر اس کا ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہے یعنی شاک ڈال ان شاک اور لالچ جو ہے وہ مختلف آتے ہیں یعنی شاک آپ کا شاک رائٹ اوئے آپ کو وہ بوری بور نہیں دیتا پرشاکتا ہے شاک اچھا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے جو لالچ ہے وہ زیادہ تر آپ کو ایک نیگٹیو کاننٹیشن دیتی لیکن صرف کو لفظ نہیں آتا لالچ یا رقبت کو دیکھ نیگٹیو لفظ نہیں ہے یعنی خدا ہے ان کو لالچ کس چیز کی علم کی جیسے آپ نے کہا مجھے علم کی لالچ ہے اس میں کوئی وہ مشکل تو نہ ہو جانا یعنی اسلام کے مذہب کی مجھے خدا کی لالچ ہے میں خدا کو چاہتا ہوں میں خدا کے معاملے میں بہت لالچ ہوں میں صرف اور صرف خدا ہی ہو جاتا ہوں یعنی میری جو میل ہے یا جس کو میں چاہتا ہوں جس کے لئے میرے شوق ہے وہ ہے خدا تو لالچ جو ہے وہ بری تب ہوتی ہے جب آپ پستی کی طرف پر ہیں جب آپ شوق رکھیں پست چیزوں کا تب بری ہوتی ہے اب جو آپ نے پاہت کی توقل کی توقل اور لالچ یہ اس کا ہے ایک طرح سے لفت ہے کہ جو شخص کنات کرتا ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ وہ لالچ ہی نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ لالچ ہی ہو بہت بڑا لالچ ہی ہو ضروری نہیں کہ ہر کنات کرنے والا لالچ ہی نہ ہو کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ بہت سار دوسرے معاملات میں لالچ ہی ہو آپ نے تو اسے کہا ہے کہ وہ پیسے کے معاملے میں لالچ ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کے وہ غیبت کے معاملے میں لالچ ہی ہو بڑے غیبت کرتا ہوں کوئی لالچ ہوں کہ کوئی پلیس میرے میں ادھر غیبت کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ لالچ اور کنات ساتھ ساتھ آتی ہے لیکن اس کا لالچ اور توقل ساتھ ساتھ آتی ہے کانے بھی آپ اس کو کہیں گے جو شخص خدا پر توقل کرتا ہے ان چیزوں کا ایسے تفسر کر رہیں کہ یہ برانچز ہیں ہر یعنی آپ درخت دیکھیں جو درخت ہوتا ہے ہر برانچ کسی دوسری برانچ سے ملی ہوتی ہے اگر وہ ساری آپ کو رائٹے ہوئی نظر نہیں دیا تھی تو وہ تنے کے ساتھ جائیں وہ آگے جا کے کئی نہ کئی مل جاتی ہے اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ کئی نہ کئی ایک روشتے کے ساتھ ان کا مانا ترہا ہے وہ رف جا کے بن جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپوزیٹ سوکس مانا ہے توکل یہ ہے کہ اب وہ ہر کام میں توکل کرتا ہے ہاں جی توکل ہے کہ آپ سب وہ فریکٹیکل لیب ہے تجربہ گاہ ہے جس کے اندر تجربے ہوتے ہیں اور ایک لاغ بن جاتا ہے خدا کہتا ہے میں رازق ہوں یہ تھیوری ہے اس تھیوری کو اب آپ اس لیبارٹوری جس کا کے نام کیا ہے توکل اس لیبارٹوری کے اندر لے کر آئیں گے اور ٹیسٹ کریں گے کہاں رازق کہیں گے جب ٹیسٹ کیا وہ پھر لاغ بن جائے گا کہ ہاں خدا رازق ہے توکل کہو اگر آپ پریکٹیکل لیکن تو وہ الفاظ کا نام نہیں ہے وہ حتیٰ وہ انسان کی روح کے اندر ایک عالت بید ہوتی ہے صحیح؟ مثلا محمد حضرت جب بھائی نے صاحب صاحب نے کہا کہ خدا یا وہ یقین کی عالت لے کر آتا ہے خدا یا کہ مثلا جب سب چیزیں جو ہیں وہ مار جائیں گے تو کیسے ان کو واپس زندہ کرے گا تو اللہ شبانتہ نے کہا کہ آپ یقین نہیں رکھتے کہ میں چیزوں کو جائے ہم زندہ کر سکتا ہوں انہوں کا بھی کرتے ہیں ہم یقین لیکن میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا کہنے کی خدایا میں ایکسپیریمنٹ آساتھ ہے میرے یا نہیں کیونکہ میں آگا کر دیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جائے وہ بیٹ ہو جائیں نہیں کہ میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں خدا نے مجھے کہا کہ آیت میں یقین نہیں ہے کہ میں ہم کو زندہ کر دوں گا ان کا مجھے یقین ہے لیکن آپ حضرت ابراہیم دوسری آفاظ میں کیا کریں کہ میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں خدا نے کہا چھیک ہے کیا کرو کہ کچھ بریندے لو ان کو کاٹو ان کا قیمہ کر کے ان کو دیفرنٹ جگہوں پر رکھو اور پھر ان کو کو کہا جاؤ اب جب حضرت ابراہیم دوسری آفاظ میں کام کر رہے ہیں وہ ہی تجربہ گا اس توقع کی تجربہ گا کے اندر چلے گئے ہیں انہوں نے جب یہ کام کیا نا تو جب انہوں نے کہا کہ آ جاؤ اب تجربہ کامیار ہو گیا نا خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو کہ زندہ کرتا ہوں میں ہوں جو کہ مارتا ہوں میں ہوں وہ جو کہ مروں کو واپس زندہ کرے گا یہ تھیوری تھی حضرت ابراہیم دوسری آفاظ میں جب یہ کام کیا اور وہ پر اندر واپس آگئے اب یہ میرے اندر یقین کی جو حالت میں ہو بھاڑ گئی ہے اب میں کبھی اس میں ڈاؤٹ نہیں کیا تو اس طرح سے توقع ایک لیبارٹوری ہے ہم نے اس کا صرف جنس کے تھیوریاں ڈالتے رہتے ہیں خدا پر توقع کر خدا پر توقع کر زیادہ تر وہ کسی تھیوری کے اندر آگئی کہتے ہیں مرٹیریل نہیں اسے بہت ساری ہیں خدا ہے تو کس طرح سے سامی اور بصیر ہے بصیر ہے توقع کی لاب میں دائم سکوڑ خدا ہے تو کس طرح سے مثلا جنس کے لئے